موسیقی اللہ کا عمر ہے اللہ کا فیصلہ ہے یہ تیری کریمی ہی جو میں نے قربانی دی قبول فرما سب اللہ پاک کی طرف سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی نصورہ طلب فرمایا بیٹے کون کا کم تھا پرغمبر کی اولاد ہے پرغمبر ہے اور وہ نبی جس کی نتلمے سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکریب لارہے ہیں جس طرح سے نبوت کو لکن کیا جا رہا ہے کالیس کی جا رہی ہے قربانی تر قربانی قربانی تر قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے مسورہ مانگا کھڑن بولو تھا بیٹا قولا یا عبت ظلمات عمر اور میرے رب بات جو کس آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے جو عمر ملا ہے جو ستنا ملا ہے جو خدا مند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر دیرے آپ رہی میری بات ستا جی دنی انشاء اللہ من اس قادری حرمائے او میرے عبدال مجھ سے امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان دیتے ہوئے در خوشی محسوس کروں گا ستا جی دنی انشاء اللہ اگر آپ عرضی جان سے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا قلب پھٹ جاتے اس سملے سے اور پیغمبر اللہ سے ستنا کرتا ہے حالانکہ ہولے والا پیغمبر ہے خلیل کا بیٹا ہے اسماعیر علیہ السلام ہے پھر یو پہ سب تاتا ستا جی دنی اللہ منت قابرین مجھے آپ صبر کرنے والوں میں ستائیں گے اسماعیر علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی فرمائے جی صابت قدمی میرے بس کی بات نہیں میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا صابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں زبا ہونا میرے اختیار نہیں زبا کرنا میرے بس اختیار نہیں انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا نبی کہا اللہ کے کتنا قریب ہے اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کوئی اور ہوتار ایسا موقع آجاتا اب با جام چا سمجھ رہے آپ میں آپ کے الاد نہیں ہوں جسے آپ کوئی ایسی تمہیں کنا رکھے جو میں بھاگنے والا ہوں کہ ہم برانا کلام ہے لبوت کا کلام علب ہوتا ہے کہا فرماتے ہیں ساکھ جیدونی انشاء اللہ میں اس کو عابرین اور میرے اببہ جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ سے فضل کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے بردارت کرنے والوں میں سے پائیں گے باستہ ہوگی سبحانہ اللہ باستہ ہوگی اسماعیل علیہ السلام فرمانے لے جب باغان میری دو تین تجویزیں ہیں میرے دو تین پروگرام ہیں اگر پہندا آئے تو خبول کر لیجئے اور وہ یہ ہے میں لفتے جگر ہوں میں نورے نظر ہوں آپ میرے پیدر ہیں میں دیتا ہوں آبات ہے میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں میں آپ کے دل کی گہرائیے کی ایک بہت بری سرناتی ہوئی محبت ہوں آپ مجھے جب جبہ کریں گے میری صورت بھجڑے گی کہ ہی کدری صفقت جوس میں نہ آگا ہے کہ ہی آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں اور میرے اببہ میری ایک تجویز ہے سلامی اللہ اسلامہ وطلیلی جبین میرے اببہ مجھے اونڈھا لٹا لینا سیدھا نہ لٹایو تاکہ آپ میرا سیرہ بھجڑتا ہوا جب گلہ کٹے گا میری بھجڑتی ہی صورت آپ نہ دیکھ سکے دے دریغ آپ تھوڑی چلا دیں بہت اچھا دیتے یوں ہی کروں گا فرمایا اور سنو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بھجڑتا ہم نہیں چھوڑی چلا سکو بہت اچھا بیٹے اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی لوگوں ہمیں اللہ پاک ان کا غمروں کے صدقے میں مات کر دے تو بہت بڑی بات ہے بہت لیسی بات فرمایل اسماعیل علیہ السلام نے فرمادے لگے میرے اببہ میرے ہاتھ پہرے میرے سیبان دینا اللہ کے نام پہ زبان ہوتے ہیں وقت کوئی حرکت نہ کر سکو بھلے نہ پہو میرے ہاتھ پاؤں نہ آرے ہار جائیں اببہ بھی ہے یرے اببہ میرا ہاتھ پہرہ آپ کو لگ نہ جائے ترکتے ہوئے کہ یہ آپ کی بیت بھی مجھے مار نہ ڈالیا وہ زبان ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے ہم باپ کے سر پہ جتے مارتے ہیں فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں اپنی آنکھوں پہ پٹی بانگیں اور میرے ہاتھ کو دان بھی بھیے گا میرے ہاتھ پہر حرکت نہ کر سکے اللہ کے نام پہ زبا ہونے لگا مان لی گئی بات ٹھیک ہے یہ تینے تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینے تجویزوں کو سمال کر تیاری ہوئی تیار ہے دے لو اس لیے کہتا ہے ہوگے تیار ہوگے تیار ہر طرح سے دو لو باپ اور بیٹا ہوگے اب ہر طرح تیار دے لو باپ اور بیٹا چریح سنے سمالی تو یہ جھت قدموں میں آ لیتا ہے ابنائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑ میں نہیں گئے وہ بار پہ نہیں پھرے ادھر انہوں نے چھوی تیار کی ادھر آواز دی ابنائیل آو اللہ کے نام پہ زبا ہونے کے لیے ابنائیل علیہ السلام اببہ کے قدموں میں خود و خود لیت گئے کوئی ایسی بات نہیں اببہ کے دیل میں یہ بات میں اب کیا بنے گی اب میرا بیٹا کی زبا ہو جائے گا لگتے جگہ رخ تک ہو جائے گا کسی بیٹا کہتے بلاؤں گا مجھے کون اببہ کہتے بلاؤں گا یہ تمام تیزے رخ تک ہے کسی قسم کی پرشانی نہیں نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے جو اللہ خود ہے اللہ راضی ہو جائے بلکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام تفہیلے پر گھٹنا رکھا تسارہ آر گھٹنا سینہ ماسون پر رکھا چھری پکھر پہ رگری ہاتھ کو ان کو آن پر رکھا سینے پہ بھٹنا رکھ لیا گلے پہ ہاتھ رکھ لیا آسمانوں میں خرشتوں کے رونے کا تہرہاں مٹھ گیا اے پرور دگار اور بھیمیاں داتی یہ کیا دننے والا ہے یہ کیا ہونے لگا ہے ہم نے اس قسم کا مادرہ آج تک نہیں سنا آج تک نہیں دیکھا تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر جگر زبا ہونے لگے گے یہ زبا ہو رہا ہے ہمیں پرور دگار آزم کی طرف سے آواز آئے اوہ چوری خبردار اگر ایک وال بھی لکاتا خبردار اگر وال کاتا جہنم میں جل نہ پڑے گا چوری چلا رہے ہیں چوری چلتی ہے کاتتی نہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا باہ زور سے چلاو میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے میرے ہاتھوں کو کھون لگانی میں انتظار کر رہا ہوں ماہ اسماعیل